اسلام علیکم مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کسی بھی چائنیز یوپی ایس یا اس طرح کے اپولو کے یوپی ایس کو کس طرح سے مرمت کیا جاتا ہے اس یوپی ایس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو ٹرن آن کرتے ہیں تو یہ اسی وقت فوراں سے ٹرن آف ہو جاتا ہے میں اظر آپ لوگوں کو اس کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یوپی ایس کو آن کیا ہے فوراں سے ٹرپ ہو جاتا ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے پھر آن کروں پھر سے دوبارہ سے ٹرپ ہو جاتا ہے سو اس مسئلے کو ہم نے آج سالٹ کرنا ہے آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ ہیں ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھنا ہے اور دوسرا اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو اس پانسرڈ بائی لسی ایسی ڈاٹ کام لسی ایسی چائنہ کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کوئی بھی پارٹ کسی بھی قسم کا پارٹ کو آن لائن اپنے گھر بیٹھے امپورٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ویب سائٹ سے آپ اپنے گھر بیٹھے پروفیشنل پارٹس امپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس یو پی ایس میں کچھ پارٹس چینج کرنے والے ہیں جو کہ ہم اسی ویب سائٹ سے مگوائیں گے اس ویب سائٹ سے آرڈر کرنا بہت ہی آسان ہے جس ایڈ ٹو کارٹ کریں اور اپنا آرڈر پلیس کر دیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو ایم سی بی لائٹ کارٹ یا یو بیل ویز کارٹ کو یوز کر کے بھی آپ آن لائن پیمٹ کر سکتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے میں اس یو پی ایس کو کھول لیتا ہوں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ آئے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کس سیکشن میں مسئلہ ہے ٹوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگ یہاں پر اس کے اندر ڈسٹ چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ اس کے اندر ڈسٹ موجود ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کو کلین کرنا پڑے گا اس کو بلکل صاف کرنا پڑے گا بیل جی دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان ویٹا کو ہم نے اوپن کر لیا اس کے اندر کافی زیادہ ڈسٹ ہی ہم نے اس سب کو ریموو کر دیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں الیکٹرونکس کا جو سب سے پہلا حصول ہے جو کہ ہم ہر ریپیرنگ کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کسی بھی سرکٹ کو جب آپ ریپیر کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے فیزیکلی چیک کریں کہ کہیں پر کوئی پارٹ بند تو نہیں ہوا اگر وہ بند ہوا ہوا ہے تو اس کو ریپلیس کر دیں اس کے بعد ٹیسٹنگ سٹارٹ کریں اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر ریکومنٹ کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کوئی بھی بورڈ اوپن کریں یا کوئی بھی چیز اوپن کریں تو اس کی ایک ویڈیو بنا لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے اس کو فٹ کرنے میں آسانی ہو سو یہاں پر میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں دیکھنا یہاں پر بلکل ساری چیزیں مجھے کلیر نظر آ رہی ہیں اس کی ایفیٹیز کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ اکثریت میں یہ والا فالٹ ایفیٹیز کا ہوتا ہے تو فیزیکلی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایفیٹی بلاس تو نہیں ہو گئی تو یہاں پر مجھے ساری ایفیٹیز ٹھیک نظر آ رہی ہیں بلاس تو ہی تو کوئی نہیں نظر آ رہی اس کے علاوہ اگر اس سائٹ پر دیکھتے ہیں ریجسٹر سارے ٹھیک ہیں یہاں پر کپیسٹر ٹھیک ہیں ایک کپیسٹر یہاں پر یہاں ہلکا سا پھولا ہوا ہے اور ہاں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ تھوڑا سا پھولا ہوا ہے یہ زیادہ کپیسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ والا کپیسٹر پھولا ہوا ہے اس کو بھی ہم ریپلیس کریں گے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں فیزیکلی تو نہیں خراب لگ رہے گی اب دوسرے نمبر پر جو چیکنگ کرنے والا کام ہے وہ آپ نے اس کی ایفیٹیز کو ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ والا فالٹ تب آتا ہے جب آپ کے انورٹر کی ان ایفیٹیز کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ اوپوٹ کے سیکشن کے اندر مسئلہ آتا ہے ابھی یہاں پر ہم نے ان ایفیٹیز کو چیک کرنا ہے تو ایفیٹیز کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے میٹر کو بیپ کی رینج کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے بیپ کی رینج کے اوپر اس لیے سلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے آواز بھی سنائی دے کہ یہ ایفیٹی فالٹی ہے کہ نہیں اب یہاں پر یہ جو آوٹپوٹ کے سیکشن میں ایفیٹیز لگی ہوئی ہیں ہم نے ان کو باری باری چیک کرنا ہے سو ان کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیپ کی رینج کے اوپر سلیکٹ کریں پہلی ایفیٹی کو ہم ڈرین ٹو سورس بھی چیک کریں گے اور گیٹ ٹو سورس بھی چیک کریں گے یہاں پر یہ ہمیں ریڈنگ دے رہا ہے اس سائٹ کے اوپر بھی ریڈنگ آ رہی ہے کے بعد دوسری ایفیٹی کو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا شارٹ سرکٹ بور رہا ہے ایک سائٹ سے یہ شارٹ ہے یہ بھی موسفیٹ بلکل شارٹ ہے اگر ہم اس کو ڈرین ٹو سورس یا سورس ٹو ڈرین بھی چیک کرتے ہیں تو یہ تینوں سائٹوں پر ہمیں شارٹ بتا رہی ہے یہ والی بھی شارٹ ہے آپ لوگ کو بزر کی آواز سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شارٹ ہے کے نہیں یہ بھی شارٹ ہے اس کے بعد یہ جو چارجنگ والا یہ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ یہاں پر پہلی دوسری اور تیسری موسفیٹ کے اندر مسئلہ ہے تو ہم نے ان کو ریپلیس کر دینا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سبھی کو ہی ریپلیس کر دیں کیونکہ اگر کسی ایک میں بھی چھوٹا سا فرق نظر آئے گا تب بھی یہ انورٹر آن نہیں ہوگا کوئی فالٹ شو کرنے لگ جائے گا اگر تو آپ کا انورٹر زیرو فالٹ شو کرتا ہے یا جس طرح اس انورٹر نے چل کے بند ہو جاتا ہے آن ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے تو اس میں ان ایفیٹیز کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ایفیٹی کا نمبر ہے آئی آر ایف سانسو چالیس اس ایفیٹی کو ہم لاکر چینج کر دیں گے یہ کپیسٹر نکال لیتے ہیں ابھی دوستے یہاں پر ہم نے سبھی ایفیٹیز کے سکریوز کو ریموو کر لیا ہے یہاں پر باری آ جاتی ہے ان ایفیٹیز کو باہر نکالنے کی ان ایفیٹیز کو باہر نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف جس آپ نے اس ٹرک کو فالو کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی سمجھانے والا ہوں اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے بروزے کا یہ والا بروزہ آپ نے سب سے پہلے اس ایفیٹی کے اوپر لگانا ہے کاویہ کی مدد سے اس کے تینوں پوائنٹس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لگا دینا ہے ایک چیز یاد رہے کہ اس کے ساتھ والے کمپوننٹ ڈسٹرپ نہیں ہونے چاہیے بروزے کو لگا لنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر سولڈر کی مدد سے اس کی تینوں ٹانگوں کو آپس میں سولڈ کر دینا ہے جب آپ اسے سولڈ کریں گے تو یہ تینے ٹانگیں آپس میں جوڑ جائیں گی جس کی وجہ سے اس کو نکالنا آسان ہوگا نیچے سے ٹویزر کی مدد سے آپ اپنی اس ایفیٹی کو پکڑ لیں اور اوپر سے آپ نے اس کی تینوں ٹانگوں کے اوپر کاویہ لگا کر رکھنا ہے جب آپ اس کو تھوڑی سی دیر لگا کر رکھیں گے تو یہ آپ کی ایفیٹی آرام سے باہر آ جائے گی یہاں پر ایک چیز کا خیار ہے کہ یہ والا جو ابرگ ہے یہ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اسے دوبارہ سے بھی ہم نے انسٹال کرنا ہے کیونکہ یہ ہیٹسنگ اور ایفیٹی کے درمیان انسولیشن پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایفیٹی کو ریموو کر لیا ایفیٹی کو ریموو کر رہا ہے کہ مشکل کام نہیں ہے جس آپ نے اسی ٹریک کو یوز کرتے ہوئے اس کو ریموو کر دینا ہے یہاں پر بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ بروزہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے بروزہ یہاں پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی نیچے جو باریک باریک سے پرنٹ ہیں یہ خراب نہ ہو اب یہاں پر جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ریموو کرنے کا اس پمپ کی مدد سے جسے ہم سکر کا نام دیتے ہیں اس سکر کی مدد سے آپ اس کو سک کر سکتے ہیں اس کا کام یہ ہوگا ہے ایک دفع سے آپ نے پریس کرنا ہے اس کو گرم کرنا ہے اور اس کو ایک دفع سے جب آپ چھوڑیں گے تو یہ جتنا بھی سولڈر ہوگا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور نیچے سے جو ہے وہ آرام سے آپ کی ایفیٹی باہر آ سکتی ہے تھوڑی سی دیر لگا کر رکھنا ہے جب گرم ہو جائے تو آپ نے سکر کی مدد سے اس کو اس طرح سے سک کر لینا ہے یہ ایک دفع سے نہیں ہوگا آپ کو بار 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 اس طرح سے کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اوپر جو ایکسٹرا سولڈر ہے اس کو ریموو کیا جا سکے سو یہ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب سے بیس طریقہ ہے اور اکثریت میں کاریگر اسی طریقے کو استعمال کرتے ہو ایفیٹیز کو ریموو کرتے ہیں میں ذرا جلدی کے ساتھ ان سب ہی ایفیٹیز کو ریموو کر لیتا ہوں پھر یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نئی ایفیٹیز لگا سکتے ہیں ایفیٹیز کو باہر نکال لینے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر یہ جو ایکسٹرا سولڈر ہے اس کو اس سکر کی مدد سے کھینچ لینا ہے یہاں پر آپ شیلڈ وائر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مگر یہاں پر زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر اس کے اوپر کاویہ لگا کر رکھیں اس سکر کو ایک دفعہ سے پریس کریں اس کے اوپر لاکر چھوڑ دیں اس طرح سے ایک دو دفعہ سے جب آپ کریں گے تو یہ آٹومائٹلی اس کے اندر سے ایکسٹرا جتنا بھی سولڈر ہوگا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا یہاں پر جب آپ پرانی ایفیٹیز کو نکال لیں تو ایک دفعہ سے پھر جسے ٹیسٹ کر لیں کہ آیا یہ شارٹ بھی ہیں تھی کہ بورڈ میں کہیں اور پر مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں کنیکٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو بیپ کی آواز آ رہی ہے اگر اس کو میں وائرز کو الٹا کر لگاتا ہوں تو تب بھی بیپ کی آواز آتی ہے دیفنیٹلی پھر یہ ایفیٹی خراب ہے اسی طرح سے ہماری جو دوسری ایفیٹیز ہیں ان کو بھی میں چیک کرتا ہوں بورڈ کے اندر کہیں اور پر پرابلم تھی سو اب میں ان کی جگہ پر نئی ایفیٹیز لگانے والا ہوں نئی ایفیٹیز میں نے لے لی ہیں نئی ایفیٹیز میں نے یہاں پر منگوا لی ہیں آئی آر ایف سات سو چالیس ان ایفیٹیز کو ابھی ہم اس یوپی ایس کے اندر انسٹال کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز کا خیار ہے کہ یہ جو ہم نے اس کے اوپر سے یہ ابرک اتارا تھا اس کو ویسے ہی وہیں پر لگا دینا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں کہ جب میں ایفیٹی کو انسٹ کروں گا نئی ایفیٹی کو اس کے اندر لگاؤں گا تو یہاں پر اس کو لگانا بہت آسان ہوگا میں اپنی مرضی سے اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں یہ فائدہ ہوتا ہے ان اوزاروں کا جن کی مدد سے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں اگر میں اس کو ویسے لگاتا تو ویسے لگانا بہت مشکل ہو جانا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب میں اس کے اوپر یہ والا جو سکریو ہم نے اس کے اوپر سے اتارا تھا اس کو ویسے ہی لگا جاتا ہوں اوپر لگا کر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے سولڈ کر دی ہیں پانچ او افیٹیز کو ایک چیز کا یہاں پر خیار رکھیں کہ جب بھی آپ ان کو سولڈنگ کر رہے ہو تو سارٹ میں چھوٹے چھوٹے ایس ایم ڈی ریزیسٹر لگے ہوتے ہیں ان کا آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرب ہو گیا تو آپ کے یوپی ایس میں فالٹ ایسے کا ویسے ہی رہے گا سو یہ چیز کو ضرور آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اب ہم اپنے بورڈ کو سیدھا کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا فالٹ کلیر ہوا ہے کہ نہیں ویل ابھی باری آ جاتی ہے اس یوپی ایس کو آن کرنے کی میں نے اس کے کنیکشنز روی ارہ کر دی ہیں جو بیٹری کے کنیکشنز سے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا یوپی ایس بیک اپ موڈ کے اوپر آ چکا ہے دو سو تیس وولٹ کے اوپر دے رہا ہے پچاس ہرٹس کی یہ فرکوینسی اس وقت بتا رہا ہے بیک اپ موڈ کے اوپر ہے ابھی یہاں پر ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ دو سو بیس وولٹ ایسی کے ساتھ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یہ دو سو بیس وولٹ ایسی انپوٹ میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے یہ لائن موڈ کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ بیک اپ موڈ سے لائن موڈ کے اوپر آ چکا ہے یہاں پر لکھا بھلا ہے کہ لائن موڈ ابھی میں اس ویوپی ایس کو مکمل فٹ کر لیتا ہوں اس کا ڈسلیلے کے اندر کافی زیادہ دست ایس کو ریموو کر کے اس کی ٹوٹل سروس کر کے اس کو ہم پیک کر کے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ سے ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی دوستو یہاں پر باری آ جاتی ہے اس ویوپی ایس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کی تو میں ذرا اس کو دوبارہ سے ٹرن آن کر لیتا ہوں ویوپی ایس یہاں پر ٹرن آن ہو چکا ہے ابھی یہاں پر ہم نے اس کے اوپر لوڈ ڈال کے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا ہم نے جو اس کے اندر ایفی ٹیز کو ریپلیس کیا ہے اگر اس کے اوپر لوڈ ڈالیں تو کوئی دوبارہ سے مسئلہ تو نہیں آئے گا تو میں اس کے اوپر ایک دو سو وارڈ کا پیڈسٹر فین یوز کرنے والا ہوں پیڈسٹر فین کا سوچ میں اس کے بیٹ سائٹ پر لگا دوں گا یوپی ایس بیک اپ موڈ کے اوپر ہے یہ میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ دو سو بیس وارڈ کے اوپر چلنے والا پیڈسٹر فین ایزیلی چل رہا ہے آپ لوگ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس یوپی ایس کے اندر سے صرف ان ایفی ٹیز کو ریپلیس کیا ہے اور ہمارا جو یوپی ایس ہے وہ بالکل ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع ہو چکا ہے اکثریت میں یہ مسئلہ تاباتا ہے جب آپ اپنے کسی بھی یوپی ایس کو یا کسی بھی انورٹر کو اوورلوڈ کرتے ہیں اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے یہ ایفی ٹیز ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں ہیٹ اپ ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہیں سو ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر شورٹیج ہو کہیں پر بیک کرنٹ لگے تب ہی ان ایفی ٹیز میں مسئلہ آ سکتا ہے اگر میں یوں کہوں کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ مسئلہ ان ایفی ٹیز کا ہوتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ لوڈ کو منیج نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے اب اتنے سے فالٹ کا ایک کاریگر آرام سے پندرہ سو سے دو ہزار روپیا لے لیتا ہے ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی بھی کاریگر کی دل آزاری کرنا یا کسی کو ڈیگریٹ کرنا نہیں بلکہ آپ دوستوں کو یہ ایڈیوکیٹ کرنا کہ یہ کام اس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو خود مرمت کر سکتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے دوست ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر مستفید ہو رہے ہیں اور اپنا اچھا روزگار کمارے ہیں ہم آپ لوگ سے صرف دو ہی ریکویسٹ کرتے ہیں ایک تو آپ ہماری ہر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتایا کریں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کومنٹ ضرور کیا کریں چاہے نائس آسم کچھ بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری اتنی محنت کا ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں سو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد